یہ راوی ہر راستہ میں راوی ہیں راویوں کا مجموع دوتا ہے یہ سنت کہلاتی یہ جو چین ہے مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک چین ہے اس چین کی ہر کڑی جو ہے وہ راوی ہے ایک آدمی ہے وہ متسقی پریزگار اور عالم ذہین سمجھدار ہے جس نے اپنی زندگیاں حدیث کی عبادت میں لگائی ہیں یہ ہر ایک راوی ہے اب کسی راوی کا آپ حال نہیں معلوم سنت میں اس کا نام لکھا ہوا ہے اس کا حال آپ معلوم کرنا چاہیں تو اس کی جہاں لابیلیو میں ساری کتابوں میں محفوظ ہیں اسماع و رجال پورا ایک فن ہے اس میں تمام راویوں کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں جتنی حدیثوں کے راوی ہیں لاکھوں ہیں ان سب کے حالات زندگی اس اسماع و رجال کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں حروب تاجی کی ترقیب سے ہوتے ہیں عام طور سے تو آپ مثلا یحیٰ بن امعین کے بارے میں حالات معلوم کرنا چاہیں ایک راوی ہے یحیٰ بن امعین تو آپ نکال لیجئے یا کے اندر یحیٰ کے نام کے جتنے راوی ہوں گے سب کے حالات آئیں گے وہاں اس میں یحیٰ بن امعین کے حالات بھی آ جائیں گے کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے کن استادوں سے پڑا کن لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا کون کون سے شہروں میں گئے کن کن سے ملاقاتیں کی ان کا علم کیسا تھا حافظہ کیسا تھا ذہن کیسا تھا سارا رکارد ان کا محفوظ ہے تو بلکہ یہ کسی کا موہ ہی کہنے کا کسا سمیں کیا پتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے سارا رکارد محفوظ ہے اللہ کے بذل و کرم تو یہ کہنا بالکل بے بنیاد ہے مغالطہ ہے اور دجل و فرید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اجملان سے نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل کہا جا سکتا ہے اور اسے عقام ثابت کیا جا سکتے ہیں یعنی اقلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی آپ کے ارشادات اور آپ کے آمال کی پیرہ بھی واجب ہے اور جو شخص اس کو واجب نہیں سمجھے گا قافر ہو جائے دار اسلام تو قاجر ہو جائے جس کو فرد نہیں سمجھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آماء اقوال اور افعال یعنی سنت شریعت میں حجت ہے اور اس کے شریعت کے احقام ثابت ہوتے ہیں اجماع کا نمبر بھی اس کے بعد ہے اور قیاد کا نمبر تو اس کے بھی بعد ہے آج احادث کا اسی سلسلے میں کچھ احمدین حاصل کرنا صحابہ اکرام رہتے تھے یہ پہلا مدرسہ تھا اسلام کا اس مدرسے کے اصطاغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور شاگل اصحاب صفحہ تھے اصحاب صفحہ ان صحابہ اکرام کو کہا جاتا ہے جو صفحہ میں رہتے تھے اور اصحاب صفحہ کا کوئی مشغلہ نہیں تھا تباہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے اور دین کی طرح سیکھتے تھے قرآن سیکھتے تھے اس کے معنی سیکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے رہتے تھے اقوال کو یاد کرتے رہتے تھے جو کچھ فرمانا اس کو یاد کرتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے حضرت ابو عرارہ رضی اللہ عنہ ان میں پیش پیش تھے اور ان کا حافظہ جو خوب تھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے دعا بھی دی تھی یاد رکھنے کی اور ان کا کام یہ تھا اور کوئی کامی نہیں تھا نتجارت تو نہ مزدوری کھانے کو کچھ مل گیا تو کھالیا برنا پاکا بعض وقت پاکی کی وجہ سے یہ مسجد میں اس حالت میں پڑھے رہے ہوتے تھے کہ بات نہیں کر سکتا بھی کسی ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کے بعد سے کچھ کھانے کا انتظام کیا کھانے کو مل گیا تو کھالیا برنا بس پڑھے ہیں بس ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سننا یا آمال کو دیکھنا نماغ پیچھے پڑھنا یہ کام تھا تو پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ریوارت کی ہیں صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیثیں جن صحابی نے ریوارت کی ہیں وہ یہی ہیں اور اصاب شفہ کے سردار ہیں ان کے حدیثیں بہت روایت سناتے تھے سناتے اس واسے گئے تھے کچھ جیسے مرتبہ سنائیں گے انہوں نے مرتبہ اور یاد کرنا اور یاد ہو جائیں گے پکی ہو جائیں گے تو بعض لوگوں نے ان کا امتحان بھی لیا مربان ابن الحکم مدینے کا گورنر سے تو انہوں نے دیکھا کہ حدیثیں بہت سناتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو امتحان لیا کہ دیکھیں ان کو صحیح آدمی ہیں یقین غلط نہیں کرتے تو امتحان ان کو بلایا دعوت کی بڑے احزاز اکرام کے ساتھ بلایا اور درخواست کی کہ آپ ہمیں کچھ حدیثیں سنا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ تو تیار رہتی تھی حدیثیں سنانے کے لئے انہوں نے بڑے اچھے خاصی بڑی تعداد احادیث کی سنائی الفاظ پورے الفاظ کے ساتھ قال رسول اللہ اس لئے لکھ مروان نے حاکم مدینہ نے ایک کاتب کو پردے کے تیشے بٹھا رکھا تھا تو خفیہ طور پر ابو حرارہ کو نہیں بدلائے تھا اس کو ہدایت کر رکھی دی کہ جو کچھ ابو حرارہ بولتے جائے وہ سب لکھتے جانا چنہ سے وہ لکھتا چلے گیا اچھا خاص ہے ایک مجموع حدیث کا سیعہ ہو اس کو مروان ابن حاکم نے اپنے پاس نحکوز کر لیا اور پھر بڑے اعزاد سے ان کو رخصت کیا ابو حرارہ کو کچھ خبر نہیں کی حدیثیں لیکی جاتی ایک سال کے بعد پھر دعوت کی مروان ابن حاکم نے اور پھر بلایا اور درخواست کی قدرت آپ نے جو پچھلے سال کچھ حدیثیں سنائیں تھی وہ حدیثیں میرے پاس محفوظ نہیں رہی ہیں اب یہاں نہیں ہیں آپ براہ کرم دوبارہ سنائے دیجئے وہ حدیثیں دونوں پھر وہ حدیثیں سنائے دی اسی ترطیب سے سنائے دی وہ ساری حدیثیں سنائے دی اس مرتبہ بھی کاسم کو خفیہ طور پر پردے کی پیچھے بٹھا رکھا تھا مروان ابن حاکم نے وہ لکھتا چلا گیا لکھتا چلا گیا لکھتا چلا گیا اور دو نوشتے تیار ہو گئے دو تحریریں تیار ہو گئے ایک پچھلے سال کی ایک اس نئے سال کی ابو حرارہ جب رخصت ہو گئے دونوں کو ملا کر دیکھا تو زبرزیر کا فرق نہیں تھا ایک حرص کے آگے پیچھے نہیں تھا یہ شانت کی ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکران اس حدیث کو اس طریقے سے یاد کیا ہے بھو کے پیاسے رہ کر ساکھوں کو جھیل کر کس کس طریقے سے حدیثوں کو یاد کیا اور محسوس کیا امام بخاری رحمت اللہ حالی ایک شہر پہنچے غالباً بغداد کا راقہ ہے دنیا میں شورت ہو رہی تھی امام بخاری کہ بہت عبردست محدث ہیں اور میں نے کل جمعہ کی نماز میں بھی کہہ رہا تھا بیان میں بھی کہہ رہا تھا کہ ان کی زندگی کا بڑا وقت سفروں میں گزرائے میں نے اتما شقت کی زندگی گزاری ہے جہاں امید ہوتی تھی کہ ماں سے کچھ حدیثیں ملیں گی ماں پہنچ جاتے تھے اس زمانے میں مدر سے نہیں تھے اس زمانے میں اشخاص ہوتے تھے کسی کے بات کو حدیثیں ہیں کسی کے بات کو حدیثیں ہیں استعاد کر کے آتے تھے تو صورت پوری دنہ میں ہوتھ ہو رہی تھی ان کے حافظے کی ان کی محنت کی ان کے تقوی کی ان کی مہارت کی کہ حدیث میں مہارت تو شاید بغداد کا واقعہ وہاں پہنچے تو یہاں کے علماء نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا ان کے امتحان لینے کا یہ محدثیر ایک دوسرے ایسے قائل نہیں ہو جاتے تھے امتحان لیتے تھے امتحان لیتے تھے اس کے حافظے کا اس کی مہارت کا جب مانتے تھے کیسے کو محدث تو آپ اس میں علماء نے یہ تیہ کیا کہ یہ بخاری آرہے ہیں بڑی شور ہے سے ان کا امتحان لینا چاہیے طریقہ اس کا یہ تیہ کیا کہ مجلس میں ہم جمع ہوں گے تب ہوں گے